اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ وزنس اپ آج کی اس ویڈیو میں دوستوں آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے ہمیں مصول ہوتی ہوئی تعداد ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹرالوار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے ہم کچھ فنڈامنٹل سٹرونگ پوائن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کر سکیں جو اپنے والیوم میں اضافہ کرتے ہمیں دکھائی بھی دیتے ہیں اور ساتھ ہم ان میں آپ سے ان کی فورکاسٹ بھی شیئر کرتے ہیں سو گائز آج کی مارکٹ میں ایک بڑی خبر ہے بی ٹی سی کو لے کر اگر اس کا امپیکٹ بی ٹی سی پر آتا ہے تو بی ٹی سی آج ایک بار سولہ ہزار کا لیول توڑ سکتا ہے اس پہ ہم آگے چل کر کے بات کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن وز نہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز یہاں پر بی ٹی سی کا جو نیکس لیول ہوگا وہ ہم آپ سے آج شیئر کرنے والے ہیں جس سے آپ کو نیکس ٹویل وار کا اور بہتر طریقے سے آئیڈیا ہو جائے گا آپ جس طرح کی بھی ٹریٹ کرنا پسند کرتے ہیں آپ کو اس میں بھی اس چیز کی آزادی حاصل ہو جائے گی کتنی دیر کے لیے ٹین ٹو ٹویل وار کی سو گائز یہاں پر بی ٹی سی ڈومیننس سٹرونگ اینڈ سٹرونگ ہوتا چلا جا رہا ہے بی ٹی سی کا بیہیوئر یہاں پر عام ٹوکنز کی نسبت بہت زیادہ بہتر ہو چکا ہے لیکن دوستو جتنی بھی بی ٹی سی کے پرائس میں یہاں پر بہتری آتی ہے کوئی نہ کوئی ایسی خبر مارکٹ میں آ جاتی ہے کہ وہ اپنے ایک ایمپرویمنٹ لیول سے نکل کے ڈاؤن لیول پڑا جاتا ہے جسے ہم کریش کنسیڈر کرتے ہیں اور یہ سلسلہ رک نہیں پا رہا پچھلے تقریباً دس دنوں سے یہاں پر ہم بات کریں گے دوستو ایتھیریم کی تو گائز ایتھیریم نے اپنی جو ریزسٹنس ہے اس میں صرف وصرف بارہ ڈالر کا اضافہ کیا ہے لہٰذا آج ایتھیریم نے بارہ سو چھتیس جیسے لیول کو ٹچ کیا لیکن ریزسٹ نہیں کر پایا جس کے بارے میں میں آپ کو پہلے سے ہی اگاہی دے چکا تھا سو گائز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی این بی نے اپنی امپرویمنٹ کی ہے یہاں پر قریب سات ڈالر کی بی این بی ہاتھ لگا کر آیا ہے آج ٹو سیونٹی فائیو کو ہم نے آپ کو جو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس دی تھی وہ تھی ٹو فیفٹی فائیو ٹو ٹو سیونٹی فائیو تو یعنی کہ یہ ٹو سیونٹی فائیو کے سرکل سے باہر نہیں جا پایا اس ٹائٹ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس میں یقیناً آپ ارڈ نہیں کر پائے ہوں گے اس لیے کہ یہ بہت زیادہ ٹائٹ صورتحال تھی اب میری کوشش ہوگی دوستو کہ میں آپ کو اس سے کلوزسٹ ون ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ اس مارکٹ میں ٹو سکسٹی ٹو سے ٹو ایٹی فائیو کے درمیان ٹریڈ کر سکتے ہیں کلوزسٹ ون کو پہلی ترجیح دیجئے گا ایکس آر پی کی دوستو اگر ہم بات کریں کال راستہ لے کہ اب تک اس کی پوزیشن بیٹر اینڈ بیٹر ہی ہو رہی ہے نسبت کارڈینوں کے نہیں ہوتا تو یہاں پولیگون میٹک آپ کو ستاسی سنٹ سے نوے سنٹ کے درمیان ٹریڈ دے گا لیکن یہاں پر آپ کو بہت زیادہ محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا سو گائز آپ بات کر لیتے ہیں سولانہ کی آفٹرزہ سسپینشن آپ نے دیکھا کہ اس کی پرائز جو تھے وہ ون ڈالر تک مزید بلکہ ون پوائنٹ فٹی ڈالر تک کریش کر گئے یہاں پر اس کی ریکوبری جو ہے کسی حد تک ممکن ہوتی دکھائی دے رہی ہے لیکن یہ اپنے پرانے لیول پر نہیں جا سکا یعنی کہ فورٹین پوائنٹ تھرٹی پہ اور پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اسی وجہ سے اس کے ہولڈرز کو ایک فکر لاحق ہے کہ سولانہ اب اپنا نیکس جو سپورٹ لیول ہے وہ کیا بنائے گا یہاں پر ابھی اگر کوئی نئی خبر ایڈ نہیں ہوتی اس کی بلوکچین سے ریلیٹڈ تو دیفنیٹلی سولانہ میں ریکوبری کرنے کی ابھی بھی یہاں پر سٹرنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن تین ادروائز کیونکہ رومرز بہت زیادہ کریٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ویٹ کرنا ہوگا مزید بگنر کے لیے یہاں پر میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ابھی سولانہ سے تھوڑا سی دوری اختیار کریں اس کے چیپ پرائس کو دیکھ کر آپ اس میں ابھی انٹرین نہ ماریں تو بہتر ہیں بڑھتے ہیں پھر سے مارکٹ کی طرف جن بھی دوستوں کے پاس سولانہ پہلے سے موجود ہے ان کا کمپیریسن بگنر کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا اسی لیے میں سوچتا ہوں دوستو کہ ابھی کسی بھی فریش انویسٹر کو سولانہ میں انٹری لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فریش انویسٹر کو بھی مارکٹ کو کافی دیر تک واج کرنا چاہیے یہ سیکھنے کے دن ہے میں سمجھتا ہوں تو سیکھنا زیادہ بہتر ہوگا اب بات کرتے ہیں یونی سوائب کی یونی سوائب تقریباً چاندے کند کوئن میں سے ہے جو ہمیں اس مارکٹ میں ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے یعنی کہ زیادہ سے زیادہ پندرہ سنٹ کی پندرہ سنٹ سے زیادہ آپ اس مارکٹ میں یونی سوائب سے ارن نہیں کر سکتے یعنی کہ فائف پوائنٹ سیونٹی سے فائف پوائنٹ ایٹی فائف کے درمیان یہ آپ کو ایکزٹ یہاں پہ مہیا کرے گا لٹی سی دوستو کل سے ٹوپ ٹین کرپٹو میں آ چکا ہے اور اس نے ہمیں سکسٹی فور ڈالر تک کا ہائی دکھایا یہ مسلسل سکسٹی ون سے سکسٹی فور کے درمیان سپورٹ اینڈ ریزسنس اپنی بنا رہا ہے اسی کے درمیان اسے یوٹلائز کیا جا سکتا ہے اور اکیس ہزار کے لیول پہ چار ڈالر پہ دکھنے والا لیو آج ہمیں سولہ ہزار پانچ سو کے بی ٹی سی کے ریٹ پر چار ایشاریہ سولہ جیسے لیول کو عبور کرتا دکھائی دے رہا ہے کہ اس کی سٹرنٹ جو ہے وہ عام مارکٹ کے کسی بھی اور کوئن سے زیادہ یہاں پر مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے فردر ڈیٹیل میں ابھی ایو ایکس کی کوئی صورتیال نہیں بند پا رہی دوستو چینلنگ اور آٹم ہمیں ان ہر بارہ گھنٹوں میں بائیس بائیس تیس تیس سینٹ سے زیادہ ٹریڈ نہیں دے رہے مطلب چینلنگ سکس پوائنٹ ٹونٹی کا میکس لگا کر سکس ڈالر کا لو لگا رہا ہے اور آٹم نائن پوائنٹ ایٹی سے دس اشاریہ دس تک کا ہائی یہ ابھی تک کی اس کی سب سے زیادہ بہتر سپورٹ اینڈ ریزسنس ہے اب بات کرتے ہیں دوستو بی سی ایچ کی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بی سی ایچ موف کر رہا ہے اگزیکٹلی بی سی ایچ کی ویسی ہی ورکنگ ہے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو یہاں پہ ایک لائیو اس کا ایک منظر دکھاؤں وان او ون سے وان او فائیو کے درمیان یہ ہمیں ٹریڈ دے رہا ہے سٹل اور نائنٹی نائن آپ کو میں نے ایک چھوٹی سی بیک سپورٹ دے رکھی ہے تو آپ کیا کریں گے اس مارکٹ میں بی سی ایچ کو یوٹلائز کر سکتے ہیں وان او ون سے اور یہاں پر اگر بڑا کریش ہو جاتا ہے تو دوسری جو انٹری ہوگی وہ ہوگی نائنٹی ڈالر کی سو گائز جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی آر او کرپٹو ڈورٹ کوم کا ٹوکن سٹل پم کر رہا ہے کل رات کو اس کی پرائز گر گئی تھی ابھی پھر سے یہ ریکاوری دے رہا ہے لیکن کرپٹو ڈورٹ کوم سے ابھی تک فائنلائز کوئی خبریں نہیں آ سکیں سی ایچ زیٹ ٹوانٹی تھری سنٹ سے مطلب کے پوائنٹ ٹوانٹی ٹو ایٹی فائی سے ٹوانٹی فور سنٹ کے نئے ریزسٹنس میں انٹر ہو چکا ہے اسی کے ساتھ کیو انٹی اس ڈمپ مارکٹ میں تین سے چار ڈالر کی ٹوانٹی دے رہا ہے لیکن یاد رکھے گا کہ کیو انٹی کا رسک لیول کسی عام ٹوکن سے کئی گناہ زیادہ ہے اس میں سی ایچ زیٹ کافی بہتر رہے گا دوستو کیونکہ سی ایچ زیٹ ایک سب سے زیادہ لمبار سا ٹوپ گیننگ کوئن میں رہنے والا کوئن بن چکا ہے شاید آج تک ہسٹری میں کسی ٹوکن نے ٹوپ گیننگ کوئن میں اتنا لمبار سا نہیں گزارا ہوگا جتنا سی ایچ زیٹ یہاں پر ہمیں دکھا رہا ہے مسلسل اب بات کرتے ہیں گائز اوکی بی کی اوکی ایکس کے نیٹیو ٹوکن کی اس میں چوبیس سنٹ کی ریکوری ہوئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پینتیس سے پنتالیس سنٹ کی ٹریڈ دے رہا ہے لوئر اس کا بن رہا ہے بار بار اٹھارہ اشاریہ پچپن تو یہاں پر موجودہ مارکٹ کے اکورڈنگ لگر کریش ممکن نہیں ہوتا میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تو ان کی یہی سپورٹ انٹسنس ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ مارکٹ کی کرنٹ سچویشن کے مطابق ہمارے کوئی بھی انیلیسس کسی بھی خبر کو لے کر آکر ڈسٹرب کر دیتے ہیں دوستو تو پھر ٹریڈ میں بہت ڈسٹربنس ہو سکتی ہے کیونکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے آج سے پہلے کبھی بھی ایسے دن نہیں دیکھے تھے اب آپ کرتے ہیں گائز ٹی ڈی 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 کی اس کی پرائز میں بہتری سے بہتری آ رہی ہے دو اشاریہ اٹھائیس پہ پہنچ چکا ہے کل راست لے کے اب تک چودہ سنٹ کا اضافہ ہوا ہے یہ کوئی معمولی اضافہ نہیں ہے اور ویسے اس کے روٹین پرائز میں آپ کو بتاتا چلوں یہ نائنٹی سنٹ کا ٹوکن ہے یاد رکھئے گا اس میں ٹریڈ ارننگ کرتے وقت کچھ بھی ممکن ہے جیسے کہ میں اس کے ٹھیک ہو رہا ہے اور زیادہ ٹھیک ہے اور آپ کو یہاں پر میں اپ ڈیٹ دیتا چلوں کہ ایف ٹی ایکس کا جو ہولڈ ہے وہ نئے سی ای او نے سنبھالتے ہی یہاں پر گورنمنٹ کو تمام ڈیٹا پروائیٹ کا دیا ہے اور گورنمنٹ کے انڈر ایف ٹی ایکس آ چکی ہے گورنمنٹ کی اس وقت کوشش ہے کہ جلد از جلد ایف ٹی ٹی ایکس ایکسچینج کو ایک رینیوول دیا جائے اور عوام کا یعنی انویسٹر کا جو اب تک کا سب سے بڑا لوس ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی نظر سانی کی جائے ملے گا کچھ نہیں یہ صرف نظر سانی ہے مطلب کہ ایک مرتبہ اس پر گور کیا جائے گائز یہاں پر ڈبل اے بھی ابھی بھی سٹل سٹک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب تین دن رہ گئے ہیں باقی یعنی کہ فرائیڈے آج ایبننگ میں جو ڈیٹا سے محصول ہوں گے دوستو وہ مارکٹ کا مستقبل بھی ڈیسائیڈ کریں گے اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بی ٹی سی میں فائیو ہنڈر ملین پانچ سو ملین ڈالر کے جو بی ٹی سی ہیں آج ایکسپائر ہو جائیں گے ٹھیک ہے ان کی ایکسپائری کے بعد بی ٹی سی کا جو نیا لیول بنے گا گائز وہ میں آپ کو لاس میں جا کر بتانے والا ہوں جس کا مجھے اندیشہ ہے کہ بی ٹی سی آج سولہ ہزار کو ایک مرتبہ توڑ سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہے اور یہ پکا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نیوز اور مزید اگر ایڈ ہوتی ہیں تو وہ بھی میں آپ کو اینڈ پہ جا کر کے ڈسکس کروں گا فردر گائز یہاں پہ زی کیش کو یورکن یونین نے بین کیا ہے تو اس کی وجہ سے آپ زی کیش میں ابھی پمپ آتا دکھائی نہیں دے رہا ریزن کیا ہے اس کے بین کرنے کی کوئی یہاں پر کوئی خاص وجہ بتائی نہیں جا رہی بین کیک سوائب کی سیم صورت حال ہے بی این ایکس ہم نے گائز بائی کیا تھا لونگ ٹرم کے لیے ایسے تمام ہولڈرز بی این ایکس کے اس میں زیادہ ویڈ نہ کریں وان ففٹی فائیف میں آپ اس میں سے ایگزٹ کر سکتے ہیں یہ ہماری سیپرٹ ویڈیو کے ایکارڈنگ ہماری کبھی بائنگ ہوئی تھی دوستو اس میں اب بڑھتے ہیں آگے دوستو مارکٹ کی طرف اور ایتھیریم اپروف آف ورک کے بارے میں کچھ دوستوں کی میسیجز سے دوستو جو ہمیں ایڈمن کی طرف سے محصول ہوئے ہیں کہ جی ہم ایتھیریم پاور آف ورک میں ارن کرنا چاہتے ہیں گائز ابھی اس سے آپ دوری اختیار رکھیں کیونکہ پہلے ہی جو اس وقت ایتھیریم جو سینئر ایتھیریم مارکٹ کا بن چکا ہے جو اپروف آف اس وقت نیو ایکسینج پہ کام کر رہا ہے دوستو پروف آف سٹیک پہ وہ مثال کے طور پہ ابھی مزید کلیپس کر گیا تو اس کا تو بجے گئی کچھ نہیں ٹھیک ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ ابھی یہ کیونکہ یہ مائنرز کا ٹوکن ہے ٹھیک ہے تو مائنر تو پہلے ہی رو رہے ہیں بیٹھ کر تو ابھی اسے کچھ سٹیبل ہو لینے دیں اب آت کرتے ہیں دوستو اے آر ویو کی اس مارکٹ کا واحد ٹوکن بن چکا ہے جو تیزی سے ریکاور کر رہا ہے تو اے آر وی ہمارے پاس نائر پوائنٹ ایٹی کی بھی ایک بائن وجود تھی تو یہاں پر ہمارے پاس بتیس سینٹ کی ایک اچھی ٹریڈ دیکھنے کو مل رہی ہے سو گائز اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھریم کا کینڈل چارٹ کی طرف جو آج کا کینڈل چارٹ ڈسکشن ہوگی دوستو وہ بہت زیادہ اہم ہوگی نیکسٹ ٹویلو آر کے لیے سو گائز آج بی ٹی سی نے اپنا ایک مرتبہ پھر ہائی لگانے کی کوشش کی مطلب سکسٹین تھاؤتن نائن فورٹی سیون کا ہائی لیکن یہاں پر مارکٹ رزیس نہیں کر پائی ٹو ہنڈر ڈالر کی یہاں پہ پھر سے اس کے پرائز میں کمی ہو چکی ہے گائز کیا ہوگا بی ٹی سی کا نیکسٹ لیول یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فائیو ہنڈرڈ ملین ڈالر کا بی ٹی سی آج ایکسپائر ہونا ہے اور اس کی ایکسپائری کا جو امپیکٹ آئے گا دوستو وہ تقریباً اگلے آٹھ سے نو گھنٹوں میں بھی آ سکتا ہے بعض اوقات یہ اس سے بھی زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ٹائم ڈیوریشن کوئی بھی یہاں پر ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ انٹرنیشنل معاملات ہیں تو گائز یہاں پر بی ٹی سی مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک مرتبہ میں پندرہ ہزار کی شکل دکھانے والا ہے پندرہ ہزار نو سو پندرہ ہزار پانچ سو اس کے بعد جا کر کوئی نیا امپیکٹ آئے گا مارکٹ میں کیونکہ ہر بری خبر کے ساتھ ساتھ گائز یہاں پر ہمیں ایک اچھی خبر جیسے ہی دیکھنے کو ملتی ہے مارکٹ ریکاور کرتی ہے تو ساتھ ہی ایک چیز نئی ہمارے سامنے آکے کھڑی ہو جاتی ہے اب تک کا آج کا ہم نے جو دن فیس کرنا ہے وہ گائز اس ایکسپائری کا ہے بی ٹی سی ایکسپائری کا سو یہ سلسلہ دو سو چلتا رہتا ہے لیکن آپ اگر الٹ ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے کس ٹائم پر ٹریٹ کرنی ہے اگر آپ دنیاوی بی ٹی سی کی اپ ڈیٹ سرگرمیوں سے واقف نہیں ہوں گے تو ڈیفنیٹلی آج کئی ایسے دوست ہوں گے جن کو اس بارے میں پتا ہی نہیں ہوگا وہ جانتے ہی نہیں ہوں گے کہ ہماری ہماری ڈیریکشن کیا اور وہ بیچارے آج بائن کر کے پھس بھی سکتے ہیں حاصل کر کے فیوچر ٹریڈر سپورٹ ٹریڈر کی تو نائنٹی نائن پرسنٹ ڈیکوری ہو جاتی ہے کینڈوں کا آگاز ہوا سو گوڈ ٹنگ ایس کہ ڈاؤن شیڈو اس کا اوپن نہیں ہے اب دیکھتے ہیں فور اور کی بیہائنڈ سکرین کینڈل جو بن رہی ہے دوستو وہاں پر کل رات سے لے کے اب تک جو تین کینڈل بنی ہے تینوں بولش کی کینڈل ہیں تینوں کے شیڈوز جو ہیں وہ ڈاؤن سائٹ سے کلوز ہیں مطلب کہ مارکٹ نیچے جاتا دکھائی نہیں دے رہی لیکن اب یہاں پر ایک کینڈل بن رہی ہے جو تقریباً دو گھنٹے کی ہو چکی ہے یہاں پر بیرش مارکٹ ہو سکتی ہے اب بیرش کے لیے آگاز بھی بیرش مارو بزو کا ہوا ہے اب یہ کوئی چھوٹی کینڈل ہوتی تو بات اور تھی بالکل اگنور کی جا سکتی تھی کوئی ڈوٹ ہوتا ہے لیکن یہ اپنا رنگ بھی دکھا چکی ہے اپنے پاؤں بھی پکے کر چکی ہے تو ہمیں مجھے ایسے لگ رہا ہے دوستو کہ ہمیں سکسٹین تھاؤزن ٹو نائنٹی نائن کا ویٹ کرنا ہوگا سولہ ہزار دوستو نینی آنوے کا یہاں پر اگر آپ سپورٹ ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو بھی فیوچر ٹریڈر ہیں تو بھی سکسٹین تھاؤزن نائنٹی نائن کو یہاں پر ہمیں ویٹ کرنا ہوگا پھر مارکٹ کوئی نیا رنگ دکھائے گی اور نیکسٹ جیسے کہ ٹریڈنگ سیشن نے سٹارٹ ہونا ہے مارکٹ کچھ بھی کر سکتی ہے چانسز یہاں پہ سکسٹی فائی پرسن ڈاؤن کے ہوں گے اچھا لیکن پھر بھی کچھ اگر آپ ایکسٹرا ایڈوکیشن حاصل کر کے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت اچھا فیصلہ ہوگا کیونکہ آپ نے سکسٹین تھاؤزن دوستو نینی آنوے پہ سپورٹ بنتے دیکھنی ہیں سپورٹ یہاں پر نائنٹی منٹ کی ہونی چاہیے نہیں بنتی تو مارکٹ دوستو پندرہ ہزار چھے سو نینی آنوے تک کا لوہ لگا سکتی ہے مطلب چھے پندرہ ہزار کہہ سکتے ہیں کہ سات سو کا ون تھاؤزن نائن فیفٹی یا نائن ہنڈر تک کا کریش مارکٹ میں بی ٹی سی میں آ سکتا ہے اسی کے لوہ پہ آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں بی سی ایچ میں یونی سوائپ میں اور سولانہ کو بالکل بھی یوٹلائز مت کیجے گا کیونکہ میں پاس میں آپ کو سولانہ ریکمنٹ کرتا رہا ہوں لیکن وہ ہماری ٹویل وار کی ٹریڈ میں کور ہو جاتا تھا ابھی جس دن سے تقریباً نو نومیمبر سے اب تک کے جو تین چل رہے ہیں ہم نے سولانہ کو یہاں پر بالکل روک رکھا ہے سو گائز اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی نیٹیو ٹوکن مزید آپ کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے تو وہ ہے لٹی سی بہت کین ٹریڈ ہوگی اس کے اندر اس کا لو ہوگا ففٹی سیون ڈالر کا منیمم ففٹی سیون پوائنٹ ففٹی کا یعنی کہ ستاون اشاریہ پچاس کا اور ریکووری سکسٹی من ڈالر تک ہی کر سکتا ہے تو گائز اس مارکٹ میں ال ٹی سی پہ آپ کی خاص نظر ہونی چاہیے رہی بات پمپ کی پمپ کرنے کے لیے سکسٹین تھاؤزن نائن ہنڈرڈ پہ ہماری فورٹی فائی منٹ کی ریزسٹنس ہوگی تو ہم جا کے ستنہ ہزار دوسو میں انٹر ہوں گے اس سے زیادہ کے لیے ریزسٹنس بہت کاؤنٹ کرے گی اب بڑھتے ہیں ایتھینیم کے گنڈل جار کی طرف سو گائز ایتھینیم نے آج بارہ سو چھتیس ڈالر کا ہائی لگایا اور اپنی سپورٹ بنا لی ہے بارہ سو پانچ کی جو کل کی ریزسٹنس تھی وہ آج کی سپورٹ بچ چکی ہے اب ہم نے دیکھنا ہے دوستو کہ ایتھینیم یہاں پہ مارکٹ کی کچھ ہیلپ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے کیونکہ ٹوپ ٹین کے اندر یہ اس وقت نمبر ون پہ آ چکا ہے بائنگ میں کل بی ٹی سی تھا آج ایتھینیم ہے اور تھرڈ نمبر پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت کئی متعدد کو ٹوکن جو ہیں وہ اپنی جگہ بنا رہے ہیں سو یہاں پر گائز ہم نے دیکھا کہ اس کی دو ٹویزر ٹوپ کینڈل بن رہی ہیں ایک ڈاؤن شیڈو کے ساتھ ایک اپن شیڈو کے ساتھ اور اب بی کی جو ٹویزر ٹوپ ہے وہ کسی حد تک ایتھینیم کا سپورٹ دیکھ کر رکھے ہوئی ہے اور اس کی جو لاسٹ سپورٹ ہوگی وہ بارہ سو پانچ ہے کیونکہ کل مارکٹ نے لاسٹ سپورٹ اس کی یہی دی اب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں دوستو فور آر کی کینڈل چارٹ میں کہ جو سیکنڈ لاس کینڈل ہے وہی قابلے ڈسکشن ہے سیکنڈ لاس کینڈل یہاں پر بلش کا ٹرنڈ لے کر آئی اپر شیڈو لے کر آئی اور اس نے میکسیمم ٹچ کیا بارہ سو چالیس تک کو پینتیس سے چالیس کے درمیان مارکٹ رہی تو بارہ سے اس کی آپ نے دیکھا کہ یہ جو خال سی اتر جاتی ہے یہ آپ در اگور کیجئے گا صرف درمیان میں ایک شیڈو رہ جاتا ہے ایک پن رہ جاتی ہے تو پن کے سائٹ پہ جتنا بھی اس کا راؤنڈ بارڈ ہوتا ہے وہ جب اتر جائے تو وہی اس کا پرائز اوپن رہ جاتا ہے اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاس کینڈل جو ہے وہ کریش کی ہے اور مارکٹ میں یہاں ہمیں تھوڑا سا سبل کے ٹریڈ کرنا ہوگا کیونکہ اس میں امپیکٹ آنے والا ہے بی ٹی سی کا ایتریم اپنی سٹرینٹ ٹوٹلی دکھانے میں ابھی ناکام ہے اور بی این بی کا کل سے لے کے آج تک جو بھی بھی ان دونوں ٹوکن سے بہت زیادہ منفرد ہے بی این بی کچھ بھی اگر کر رہا ہے تو اس کا اپنا ایک کوئی رستہ یہاں پر اختیار ہو چکا ہے ریزن ہے اس کی سیز ایڈ کی باتیں اور سیز ایڈ کے ٹویٹس جو آتے ہیں بار بار بائن آس کے خوالے سے سو یہاں پر اس وقت سبھی مین ٹوکن اپنے آپ میں بالکل تنہا ہو چکے ہیں چاہے وہ بی ٹی سی ہو ایتریم ہو اور بی این بی یہاں دوستو ہم کریش کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں ویٹ کرنا ہوگا الیون ایٹی کا الیون ایٹی پہ سپورٹ نہیں بنتی تو ہمیں الیون ٹین کا لو لازم دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ میرا چوتھا سیشن ہے جس میں میں الیون ٹین کا بار بار ذکر کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایک مرتبہ ٹلتی ہے ایک بات دو بار لیکن ایسا بار بار نہیں ہوتا کیونکہ آپ جانتے ہیں جو لیول ڈسکشن میں آتا ہے وہ لازم اس پہ اس نے مارکٹ نے آنا ہوتا ہے تو یہاں پر اس کی جو سٹرنگ تھی وہ اتنی کوئی مجھے مضبوط دکھائی نہیں دی کسی بھی وقت مارکٹ ڈراب ڈاؤن کر سکتی ہے کچھ دوستوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کے لیے یہ بائنگ اپرچونیٹی ہے نو ڈاؤٹ اگر آپ میں سینٹ شکتی ہے برداشت کر سکتے ہیں مارکٹ کو ڈاؤن ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں تو ایٹس ریلی گوڈ ٹائم ٹو بائے اتروائز ایتھریم کی اب ٹوٹل ورد سے جو ہے وہ بارہ سو ڈالر رہ چکی ہے سبھی کی اس وقت کوشش ہے کہ ہم اسے منیمم لو پہ بائے کریں ٹھیک ہے جتنا لو پہ آ جائے اتنا بہتر ہے اور پارٹس میں اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں پھر تو چاہے آپ ابھی اس کی بائنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں لہٰذا آپ نے الیون ایٹی کو فالو کرنا ہے الیون ایٹی سے ایک ڈالر بھی مارکٹ نیچے جاتی ہے سپورٹ نہیں بن پاتی ہے تو اس میں آپ جان جائیے گا کہ یہ آپ ڈراب کرنے رہا ہے اور آپ کی انٹری کا وہی ٹائم ہوگا الیون ٹین اس کے بعد سے ایکزٹ ہوگا الیون ففٹی کا کیونکہ یہ ڈراب جو ہوگا یہ بڑا سنسنی خیص ہو سکتا ہے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ